موزز سامین کرام آپ سن رہے ہیں احمد ریاض الہدہ کی کتاب سلاتین دہلی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خسرو پیشاور مورخ نہیں تھا لیکن چونکہ وہ بیشتر سلاتین دہلی شہزادوں عمرہ علماء اور صوفیوں کی صحبت میں رہا تھا اس لئے وہ ایک آلہ درجہ کا تاریخ نگار بھی تھا اس کی تاریخی مسنویاں اور علاؤدین کی فتوحات پر مشتمل اس کے متعدد خدود خلجی دور کے نظام سلطنت موشی نظام اور مذہبی حالات پر مکمل روشنی ڈالتے ہیں امیر خسرو کی درزل تاریخی مسنویاں اس دور کے سماجی سیاسی اور فوجی حالات کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہیں مدرجہ بالا مسنویوں کے علاوہ امیر خسرو نے علاؤدین خلجی کے دور کی فتوحات کو بھی نصر کی ایک کتاب خزائن الفتوح میں بلتفصیل درج کیا ہے مفتاح الفتوح یہ مقابلتاً چھوٹی سی مسنوی دراصل خسرو کے تیسرے دیوان غزہ الکمال کا ایک جزو ہے چونکہ یہ مسنوی خاص اہمیت کی حامل تھی اس لئے اس کو علیدہ نام دیا گیا اس کا اسلوب بیان سادہ اور رواہ ہے یہ دو جمادیو ثانی یہ دو جمادیو ثانی چھے سو نوے ہجری میں مکمل ہوئی تھی اس میں جلال الدین خلجی کی ایک سال کے عرصے میں ملک چھجو جس نے کڑا میں بغاوت کر دی تھی منگولوں عود کے سرکش راجاؤں جھائن کے حکمران پر فتح پانے کا ذکر آیا ہے حضب معمول اس کے شروع میں حمد و ناتھ ہے پھر بادشاہ کی ایک طویل مدعہ ہے اس کے بعد جلال الدین خلجی کے تخت نشینی کے واقعات کلم بد کیے گئے ہیں بعد ازا فتحات کا ذکر ہے اور آخر میں بادشاہ کی درازی عمر اور خوشحالی کے لیے دعا ہے خسرو لکھتا ہے کہ اس مسنوی میں میں نے جب بھی غلط بات لکھنے کی کوشش کی اور غلط بات کی تعریف کرنے کی خواہش ظاہر کی تو سچائی میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو پکڑ لیا میرے دل و دماغ نے بھی یہ برداشت نہیں کیا کہ جھوٹ اور سچ کو ملا کر کوئی چیز پیش کرے عاشقہ یا دیول رانیو خزر خان امیر خسرو کی یہ مسنوی رومانوی انداز کی ہے جو شہزادہ خزر خان اور شہزادی دیول دیوی کے معاشقے کے متعلق ہے یہ یقین خسرو کی بہترین تاریخی مسنوی ہے خسرو نے اس مسنوی کو اس زمانے میں لکھنا شروع کیا تھا جب بدنصیب شہزادہ خزر خان پر ابھی اس کے باپ علاو دین خلجی کی نظر انعیت باقی تھی خسرو کے بیان کے مطابق خزر خان نے گجرات کی اس راجپوت شہزادی سے اپنے عشق و محبت کی داستان خود لکھ کر دی تھی خسرو نے اس مسنوی کو غیازو تین تغلق کے اہد میں یا اس سے ذرا بعد مکمل کیا جب خزر خان اندھا اور باد ازاں قتل ہو چکا تھا خسرو بیان کرتا ہے کہ کس طرح دیول دیوی شاہی محل میں کملہ دیوی کی پاس رہنے کے لیے لائی گئی کس طرح اسے اور خزر خان کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور کس طرح یہ دونوں چوری چوری ملتے رہے اور جب دیول دیوی کو ایک الہدہ محل میں منتقل کر دیا گیا تو کس طرح ان کے درمیان نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رہا کس طرح اس سے خزر خان شادی کا خواہا تھا لیکن اس کی والدہ نے اس کی اجازت نہ دی اور اپنے بھائی علب خان کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی بعد ازا اس کی والدہ نے اس طرح سے کہ کہیں خزر خان اس غم سے مر ہی نہ جائے آخر کار اسے دیول دیوی سے شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی خسرو خان ان دونوں کی خوشی کے دنوں کا بھی ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ ترباری سازشوں کے نتیجے میں خزر خان کو گوال یار جلا وطن کر دیا گیا جہاں دیول دیوی بھی اس کے ساتھ گئی بعد ازا اسے انتھا کر دیا گیا اور پھر مبارک شاہ کے حکم سے قتل ہوا اصل مسنوی خسرو نے 714 ہجری میں مکمل کر لی تھی اور اس میں 4200 اشار تھے بات کا اضافہ ملک کی غداری اور مبارک شاہ کے ہاتھوں خزر خان سے ظالمانہ سلوک کا ذکر کیا گیا تھا 319 اشار پر مشتمل ہے اس مسنوی کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رومانوی زندگی کے ایک حقیقی واقعہ سے متعلق ہے اس کے شروعوں میں بتایا گیا ہے کہ الفا خان نے کیسے گجرات فتح کیا جو تاریخی اعتبار سے بالکل درست ہیں اس مسنوی کو خسرو نے کسی لالش سے نظم نہیں کیا اس کی تکمیل کا خیال خسرو کو محض اس لگاؤ کی وجہ سے پیدا ہوا جو اسے خزر خان سے تھا جو خود بھی اس کی طرح شیخ نظام الدین اولیہ کا مرید تھا مسنوی میں ایک خوشکوار روانی ہے اس مسنوی میں خسرو نے ہندوستان کے خوشپودار پھولوں اور ہندوستان کی عورتوں کی زبائی اور خوبصورتی کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے مسنوی میں ہندی کی الفاظ بہت احتیاط اور خوبی سے استعمال کیے گئے ہیں مثلا سنگھاسن پالکی وغیرہ اس تاریخی مسنوی کو امیر خسرو نے جمادی الاول سات سو اٹھارہ عیسوی میں نظم کیا اس وقت اس کی عمر سرسٹھ سال کی ہو چکی تھی دراصل یہ مسنوی بھی قطب الدین مبارک شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی اور کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل پر خسرو کو ہاتھی کے وزن کے برابر سونا دیا گیا خسرو نے اس مسنوی کو نو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو سپہر کا نام دیا ہے اور ہر سپہر کو ایک مقصود ستارے سے منصوب کیا ہے ہر سپہر کی ایک جدہ گانا بہر بھی ہے یہ شاعر کی ایک خوش آئند جدت تھی کیونکہ اس سے ہر حصے میں ایک امتیازی رنگ پیدا ہو جاتا ہے اس مسنوی کی ابتدا میں حمد و نات حضر نظام الدین اولیہ کی مدہ اور مبارک شاہ کی تعریف ہے مسنوی کی دنیا میں ناس پہر کی مسنوی سر فیرست ہے جو اپنے سٹائل اور تحریر میں منفرد ہے گو اس مسنوی میں تاریخی واقعات کم ہیں لیکن جب باتوں کا اس نے ذکر کیا ہے اور جن خوبصورت الفاظ کا ذکر ہے اس سے مسنوی کی اہمیت بڑھ گئی ہے تغلق نامہ اس مسنوی کو جسے مدت تک سمجھا جاتا رہا کہ وہ ناپید ہو گئی ہے مولوی رشید احمد نے حبیب گنج علی گڑ کے کتب خانے میں دریافت کیا تھا جہاں وہ ایک غلط انوان کے تحت قسم پرسی کی حالت میں پڑی تھی غالباً اس لیے کہ اس کے شروع کے اشار میں یہ ذکر ہے کہ شہنشاہ جانگیر نے اپنے ایک درباری شاعر حیات کاشی کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس کے شروع اور آخر کے حصوں کو جو اس نسخے سے غائب تھے اور جو اس زمانے میں مل سکتے تھے مکمل کر دے اس نے حکم کی تعمیل کی اور محض شروع کے چند اشار لکھ دئیے چنانچہ مسنوی اب بھی اپنی موجودہ شکل میں آخر میں ناکس ہے حیاتی نے جن اشار کا اضافہ کیا ان کی کل تعداد ایک سو اناسی ہے یہ مسنوی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے غیاس الدین تغلق کے عزاز میں لکھی گئی ہے جس نے علائی خاندان کا انتظام لیا اور غدار غلام خسرو خان کو شکست دے کر اسے اور اس کے بھائی دونوں کو ان کی بد انوانیوں کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دیا اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح مبارک خلجی کے قتل اور خسرو خان کے تخت پر غاسبانہ قبضے کی خبر غازی ملک کو دپال پور میں ملی اس طرح اس کے بیٹے کو جسے دہلی میں نزد بند کر رکھا تھا بچ نکلنے اور اپنے والد سے جا ملنے کا موقع مل گیا اور کس طرح محمد تغلق نے اپنی فوج تیزی کے ساتھ تیار کی اور دوسرے صبحوں کے حاکموں کو بھی اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی کس طرح خسرو خان نے غازی ملک کے خلاف اپنے بھائی کی قیادت میں ایک فوج بھیجی جسے بھاری نقصانات کے ساتھ شکست فاش ہوئی اور آخر کار ایک خون ریز جنگ دہلی کے باہر لڑی گئی جس میں خسرو خان کی افواج کو جن میں بڑی تعداد میں ہندو بھی شامل تھے مکمل شکست ہوئی کس طرح خسرو خان اور اس کا بڑا بھائی روح پوش ہو گئے لیکن انہیں تلاش کر کے قتل کر دیا گیا کس طرح عمراء نے ملک تغلق کو تاج شاہی اختیار کرنے پر رازی کر لیا سابقہ مسنویوں کی نسبت یہ مسنوی بہت سادہ اسلوب میں لکھی گئی ہے خسرو نے اس میں یاس الدین تغلق کو ایک سچا اور دیندار بادشاہ ثابت کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تغلق نامہ خاندان خلجی کے زوال اور خاندان تغلق کے ابتدائی دور کا اہم ماخذ ہے خزائن الفتو تاریخ اللہی امیر خسرو کی تصانیف میں یہ نہائیت اہم کتاب ہے جو نصر میں لکھی گئی ہے اس کتاب کو تاریخ اللہی اور سرور الروپ ہی کہتے ہیں یہ کتاب سات سو گیارہ ہجری میں مکمل ہوئی اس میں فتح دیوگری کے ساتھ چھے سو پچانوے ہجری سے سات سو گیارہ ہجری تک کے اہد حکومت کے علاؤدین خلجی کے حالات درج ہیں یہ واقعہ زیادہ تر مسننف کے چشم دید ہے اس لئے کتاب بے حد اہمیت کی حامل ہے اس کتاب کا موضوع بحث علاؤدین کی فتوحات اس کی اصلاحات اور وہ اقدامات ہیں جو اس نے بد دیانتی اور بد اخلاقی کی روک تھام کے لئے اٹھائے اس کے مضامین کا کلاسہ کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے نمبر ایک علاؤدین کی دیوگری کی طرف فوجکشی بادشاہ بننے سے پہلے اور اس کی تخت نشینی نمبر دو اس کے اصلاحی اقدامات نمبر تین اس کی تعمیرات جامعہ مسجد علائی دروازہ دہلی کی فصیلیں اور حوض شمسی کی مرمت نمبر چار منگولوں کے خلاف اس کی مارکہ آرائیاں نمبر پانچ گجرات رمبور مالوہ چطور اور دیوگری کے خلاف ملک کافور کی مہم نمبر چھے بادشاہ کے ہاتھوں سوانہ کی تسخیر نمبر ساتھ تلنگانہ کی ملک کافور کے ہاتھوں تسخیر نمبر آٹھ ملک کافور کے ہاتھوں موبر کی تسخیر نمبر نو فتح یاب شاہی افواج کی دہلی کو واپسی خزائن الفتو اگرچہ بہت مرسہ اسلوب میں لکھی گئی ہے اس کے باوجود یہ بات بلا تردد کہی چاہ سکتی ہے کہ امیر خسرو نے تاریخی واقعات کی صحت کا بھی خاص خیال رکھا ہے اور کسی واقعے کو فن اور اسلوب پر قربان نہیں ہونے دیا ملک کافور کی جنوبی ہن کی موہموں کا مفصل حال بالخصوص انتہائی اہمیت کا حامل ہے سب ہیڈنگ سفر نامہ ابن بطوتا اس کتاب میں اس زمانے کے ایک مسلمان مسافر کے سفر کا بیان لکھا گیا ہے جس کو اسلامی تہزیب کی آخیر صدی کہنی چاہیے یہ ہجری کی آٹھویں صدی اور تاریخ مسیح کی چودویں صدی تھی یہ صدی دنیا کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اثر ہے کیونکہ جیسا کہ اس صدی کو اسلامی تہزیب کے تنزل کا شروع کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ صدی یورپ کی تہزیب کی ترقی کا آغاز سمجھی جاتی ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم تھی کیونکہ ابھی یہ بات ثابت کی جا سکے گی کہ ان دونوں کا باعث ایک ہی انقلاب تھا جس نے دنیا کے چہرے کو بالکل بدل دیا یہ صدی اسلامی طاقت کے تنزل کا شروع تھا کیونکہ اس کے بعد تین صدیاں گزری ہیں ان میں اسلامی طاقت اپنے عروج پر تھی اسلام کی تاریخ میں پہلے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا تھا جو شہنشاہ اکبر گرگانی سلطان سلمان خان عثمانی شاہ تماسب صفی اور ان کے ایک سے ایک بڑھ کر لائک جانشینوں کا مرقع دکھا سکتا ہو یورپ میں ملکہ علیزبت اور شہنشاہ چارلیس پنجم اور فرانس شاہ فرانس اور ان کے ہم اثر اور اپنے زمانے کے بڑی طاقتور بادشاہ سمجھے جاتے تھے لیکن اس میں کلام نہیں کہ وہ دولت و طاقت میں ہرگز ان اسلامی بادشاہوں کے ہم پلہ نہ تھے اور مسیحی قومیں اس وقت تک نہ تو طاقت میں نہ تہذیب میں نہ علوم میں غرص کسی بات میں اسلامی دنیا کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی مگر اسی زمانے میں تہذیب کی کنجی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی جاتی تھی اور تماشا یہ تھا کہ ان کو نہ یہ پتا لگا کہ کنجی ہاتھ سے نکلی جاتی ہے اور نہ یہ پتا لگا کہ وہ کنجی کیا چیز ہے اس موقع پر ایک نہایت مشکل سوال پیدا ہوتا ہے جس نے اچھے اچھے اہل الرائے کی اکل کو چکر میں ڈالا ہوا ہے اسلامی ملکوں میں تہذیب کے تنزل کا کیا باعث ہوا اکثر ناواقف اور سرگرم عیسائی مصنف یورپ کی تہذیب کو عیسائی مذہب کی تعلیم کے اچھا ہونے اور اسلامی ممالک کے تنزل کو اسلام کی تعلیم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں لیکن کیا کوئی شخص جو اسلامی اور مسیحی ممالک کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہو وہ فورا بول اٹھے گا جیسے کہ بعض مسیحی مصنف بھی کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ دعویٰ محض بلا دلیل ہے تاریخ اس کو صاف چٹلاتی ہے بلکہ بلکل اس کے برق صاحر کرتی ہے اور تاریخ سے زیادہ تر مطبر اور کوئی گواہ ملنا مشکل ہے کیاس اور دلیل اس کے سامنے ہیج اور فضول ہے یہ منطقہ مسلم مسئلہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو سبب کے فوراں بعد ہی اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے یا کرین الاقل وقفہ کے بعد اور اگر ان کے درمیان کوئی غیر معقول وقفہ ہے اس معلول کی علت کوئی اور ہونی چاہیے مسیحی کے دخول نے یونان اور روما کی موجودہ تحزیب اور علوم کو بہت جلد تیستو نابود کر دیا اور آخر کار جنوبی یورپ کی وہ نوبت پہنچا دی کہ اب بھی اس کے مصنف اس کو تاریخ زمانہ کہتے ہیں یورپ میں دین مسیحی کے اروج اور دخول میں اور تحزیب کے آغاز میں چودہ سو سال اس کے برعکس اسلامی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے دن کے اندر اس نے عرب کو چہالت کی تاریخی سے نکال کر ان کے گھروں اور درباروں اور مجلسوں میں اس تحزیب اور تعلیم کو جگہ دی جس کو مسیحی دین کے تاثب اور تنگ گری نے یونان اور اتالیہ سے چوٹی پکڑ کر نکال دیا تھا باوجود کے پہلی صدی میں چالیس سال تک بد قسمت خانہ جنگی نے ان کو فرصت نہ لینے دی اور پانچویں چھٹی اور ساتویں صدی میں یورپ کے جاہل جہادیوں نے ایک طرف اور چینی تاتار کے اجھل مغلوں اور ترکوں کے جہاں سوز حملوں نے دوسری طرف سے ان کو اچھی طرح سانس نہ لینے دیا اور تہذیب کی ترقی کو روکے رکھا لیکن ان دونوں مصیبتوں کو وہ جھیل گئے اگرچہ ان میں سے طاقت کچھ عرصے کے لیے جاتی رہی مگر چونکہ تہذیب پھر بھی باقی تھی اور اس لیے طاقت تہذیب اور علوم کی تہذیب کا شوق کھڑا ہو گیا اسلام ممالک تہذیب کی ترقی اور تنظلی کا اصل باعث کیا تھا اور اس تہذیب کی کجی کیا تھی اس کا جواب ایک بہت چھوٹا لفظ ہے یعنی تجارت لیکن یہ جواب شرع طلب ہے وہ ملک جس میں اسلام پیدا ہوا اور جس میں اس نے نشہ نمہ پائی ایک ایسا ملک تھا جہاں ایشیا اور افریقہ اور یورپ یعنی پرانی دنیا کے تینوں برے آزم ملتے تھے یہ ملک اسلامی دنیا کے جسم میں دل کا کام دیتا تھا اور تمام اسلام دنیا کے جسم کی شریعان اس سے پیوستہ تھی یہ وہ ملت تھا کہ جس میں اول ہی اول دنیا کی تہذیب کی پیدائش ہوئی جس کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ تینوں برے آزم کی تجارت کا مرکز تھا اس دعوے کے لئے کہ تجارت سے بڑھ کر تہذیب کے پھیلانے کا ذریعہ کوئی اور پیشہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کسی دلیل کی ضرورت نہیں یہ ایک ایسا بدے ہی عمر ہے کہ اس کو ہر ایک شخص تسلیم کرے گا تجارت کی ترقی غیر ملکیوں سے ارتباد خیالات کا تبادلہ اور خیالات کی توسیع علوم کی ترقی ترقی کا شوق شوق میں ایک کا دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرنا اور اس غرص کے حاصل کرنے کے لیے نئے ایجاد اور دریافت میں صحیح کرنا ایسے مسلسل واقعات ہیں کہ ایک سے دوسرا بطور علت و معلول کے خود بخود پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی لیے تجارت کو تہذیب کی کنجی کہا گیا ہے جب تک تجارت کا ذریعہ فقط خشکی کے رستے تھا چین اور ہندوستان اور جزائر ہند چینی کی اشیہ یورپ اور افریقہ میں فقط ایک رستہ سے جا سکتی تھی شام یا مصر یا انا طول کی کسی بندر گا یا شہر سے لے کر خلیج فارس یا عرب کے بندر تک یا خورسان کے کسی شہر میں سے اشیاء تجارت اور کافلوں کا گزرنا لا بد تھا اور اسی لیے خشکی کی تجارت کے لندن اور ہیمبرگ اور مارشلز اور پول قدیم زمانہ میں بابل اور نینوہ اور اسکندریا اور سور اور اسلامی زمانہ میں کوفہ بسرہ بغداد اور دمشق تھے اور جیسے کہ پہلے زمانہ کی تہذیب کے لیے سور اور بابل اور نینوہ اور سکندریا تہذیب اور علوم کے مرکز سمجھے جاتے تھے ایسے ہی اسلامی زمانہ میں دمشق اور بغداد اور بسرہ اور مرد اور ہرات اور کرتبہ اور بخارہ نہ فقط تجارت کے مرکز بلکہ تہذیب اور علوم اسلامی کے مخزن تھے اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد مذہب اور زبان کی یہ گانگی نے جو خیالات کے مبادلے کا ذریعہ تھا اس قدرتی موقع کی خوبی کو اور بھی زیادہ مفید بنا دیا تھا اس زمانے میں اسلامی کافلے اور جہاز کرتبہ سے لے کر چین کے مشرقی ساحل تک تمام سمندر اور خشکی کو اپنا جوالہ گا سمجھتے تھے اور کوئی قوم ان کا مقابلہ کرنے والی نہ تھی عرب اور ایران کی تہذیب سے معلوم ہوگا کہ جس قدر مسلمان مصنف جغرافیہ پر لکھنے والے اور بڑے بڑے سیعہ گزرے ہیں وہ سب آٹھویں صدی تک ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ ابن وازے کتاب البلد ان کے مصنف نے چھے سو ستتر ہجری میں ابن خرادیہ کتاب المسال کو ممالک کے مصنف نے تین سو ہجری میں ابو زید عبداللہ حسن سرانی کتاب الہند این کے مصنف نے تین سو چار ہجری میں حمدانی کتاب جغرافیہ جزیرہ الارب کے مصنف نے تین سو چونتیس ہجری میں اور اسفری کتاب الکالیم کے مصنف نے تین سو چالیس ہجری میں اور سعودی مروج الزہب کے مصنف نے تین سو چیالیس ہجری ابن حوکل موسلی کتاب الممالک المسالق اور المغادر الممالک کے مصنف نے تین سو پچپن ہجری میں اور علامہ بشاری کتاب احسن الکاسیم فی مارتفاق کالیم کے مصنف نے تین سو پچپن ہجری میں اور بیرونی کتاب الہند کے مصنف نے پانچویں صدی کے شروع میں اور ابو عبداللہ بکری کتاب مبخم کے مصنف نے چار سو ستاسی ہجری میں اور ادریسی کتاب نزات المشتاق کے مصنف نے پانچ چھبیس ہجری میں اور سرکھی کتاب ریحانہ الرقصی کے مصنف نے پانچو تریپن ہجری میں اور ابن سعید اندلسی کتاب النزات المکیہ کے مصنف نے چھے سو تیہتر ہجری میں اور عبدری کتاب ریحانہ العبدری کے مصنف نے چھے سو اٹھاسی ہجری میں اور تاریخ ابو الفدہ کتاب تکویم البلدان کے مصنف نے سات سو تیتیس ہجری میں اور ابن الوردی کتاب خریدت الاجائب کے مصنف نے سات سو انچاس ہجری میں اور خالد بن عیسی ابو البکہ کتاب تاج المفرق فی وحیسیت المشرق کے مصنف نے اور رشید الدین جامعہ التاریخ کے مصنف نے اور تاریخ وصاف کے مصنف نے اور ابن جیر اندلسی اور ابن بطوتہ اس سفر نامے کے مصنف نے آٹھویں صدی میں اپنی اپنی کتابیں لکھی ہیں ان کے بعد چھے صدیوں میں کوئی ایسا مصنف یا سیعہ نہیں گزرا جس نے غیر ملکوں میں سفر کیا کوئی ایسا مصنف نہیں گزرا جس علم کی کسی شاخ میں کوئی نئی بات پیدا کی ہو پچھلے مصنف وں مل سکتی ہیں ونہ ہمارے اسلامی ملکوں میں ان کے نام سے بھی کوئی اچھی طرح سے واقف نہیں اور جیسا کہ زمانہ تاریخ میں یونان اور روم کے فلسفہ اور علوم کی کتاب مسلمانوں کے طفیل سے بچ گئی تھی اسی طرح ہمارے اسلامی ممالک تاریخ زمانے میں یہ تمام کتابیں اور اسلامی حکمت اور طبیات ریاضی اور حیت اور جغرافیہ اور تاریخ کی نایاب کتابیں اگر مل سکتی ہیں تو یورپ میں مل سکتی ہیں ابن بطوتہ کے زمانے تک اسلامی ممالک میں سفر اور تجارت کا اس قدر شوق تھا کہ ابن بطوتہ نے گرناطا میں ہندیوں سے اور ہندوستان اور چین میں گرناطا والوں سے ملاقات کی اور سباتن واقعہ الملک مراکو کے باشندوں میں سے ایک بھائی اس کو چین کے شہر کنچن فو میں اور دوسرا سوڈان کے شہر حل ماسہ میں ملا تھا